بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی عوان میں ہی ہونے ہیں تو انشاءاللہ ان کو دیکھا جائے گا فرکھا جائے گا اور انشاءاللہ جو بھی پوزیٹیف چیزیں ہیں ان کو شامل کیا جائے گا کچھ یہاں پہ بات ہوئی بار بار بجٹ کے حوالے سے کہ جی بجٹ پہلے کیوں پیش کیا گیا تو اس حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب ہمیں آئین اجازت دی ہے اس چیز کی کہ ہم بحیثیت کے صوبہ اپنا بجٹ پہلے پیش کر سکتے ہیں اور ہم اس کے لئے تیار تھے اور اپنی تیاری ہماری مکمل تھی اور جو حالات چل رہے ہیں شاید ابھی فیڈرل گورمنٹ بجٹ شاید جو ٹائم دیا ہے اس پہ شاید وہ نہ پیش کر سکیں اور ہم نے جو صرف بجٹ کو رکھا ہے اپنا تو ہم نے گیارہ ہزار ایک سو عرب کے حساب سے رکھا ہے ہم نے کوئی اس کو ایسا نہیں رکھا کہ ہم نے کوئی ایسا بجٹ پیش کر دیا کہ ہم اور ان ایباؤ چلے گئے اور اس سے کل کوئی فیڈرل گورمنٹ کا بجٹ آئے گا تو ہمارے میں فرق پڑے گا بلکہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ جو ایمیس کے ساتھ بات چیز ہے اور فیڈرل گورمنٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً کوئی بارہ ہزار عرب سے بھی زیادہ ہے تو اس حساب سے ہم نے بجٹ رکھا ہوا ہے تو ہمیں مزید بھی بہت زیادہ پیسہ اس کے اوپر آنا ہے انشاءاللہ اور ہمارا بجٹ جو ہے وہ ایک عوامی بجٹ ہے انشاءاللہ بہترین بجٹ ہے اور میں سب کو یقین بھی داتا ہوں اس بات کا کہ اس بجٹ میں فیڈرل گورمنٹ کے بجٹ آنے کے بعد کوئی بھی چیز کم نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ مزید بڑھے گی تو یہ پریشانی کوئی نہ علیہ اس بات کی دوسری بات یہ ہے کہ جب عبرال خان صاحب کی حکومت تھی میں بھی اس کا حصہ تھا فیڈرل گورمنٹ میں تو آخری دو سالوں کی جو ہماری گروس ریڈ تھا وہ سکس پوائنٹ ٹو تھا انفرشلیٹی اس کے بعد رجیم چینج ہوا اور رجیم چینج ہونے کے بعد ایک پی ڈی ایم کی گورمنٹ بنی اس کے بعد ایک اور گورمنٹ بنی پتہ نہیں انٹیرم تھی یا پتہ نہیں کونسی گورمنٹ تھی انٹیرم تو لگ نہیں رہی تھی کیونکہ آئین کو توڑ کے بیٹھے رہے تیار سے تھا اور جو فیصلے کرتے رہے وہ فیصلے کہیں سے بھی انٹیرم گورمنٹ والے نہیں تھے اور اس وقت حالت یہ آ چکی ہے جو دو سال کا اگر آپ ریشیو نکالے تو ٹوٹل جو گروس ریٹ ہے ون پرسنٹ پہ آ چکی ہے اب یہ نہ ایلی یہ جو ملک کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور جس نے کیا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے بڑے تفوضات ہیں اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آخر اتنی مہنگائی کرنے کے بعد کہ بجلی اتنی زیادہ مہنگی کی گئی گیس تھی مہنگی کی گئی پیٹرلیتہ مہنگا کیا گئی پیسہ جا کہاں رہا ہے کوئی تو یہ پوچھے اور میں پوچھنے کے حق رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آخر اور یہ پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے اور کس کو لگ کس کو مل رہا ہے کیونکہ ہمیں تو اپنے وہ پیسے نہیں مل رہے جو کمیٹیٹ پیسے ہیں ہمارے وہ پورے نیز یہ جا رہے ہیں کٹو دیاں کی جا رہی ہیں تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کے اوپر ہمارا ایک تفوضات ہے اور ان تفوضات پھر ہم بات بھی کریں گے اور آگے جا کے اس کی اوپر انشاءاللہ ہم اتجاج بھی کریں گے اور حساب بھی لیں گے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے ہماری عوام کا ٹیسکر پیسہ ہے اور ہم اس کا حساب لینا اپنے حد سمجھتے ہیں اب جنابی سپیکر پچھلے سال ہمیں نوے عرب ملنے تھے این ایس بی کے نیٹ ہیڈر پروفٹ کے نوے عرب ٹوٹل سات عرب ملے ہیں اور وہ سات عرب بھی جو آخری قصہ آئی ہے وہ اکتوبر دو آزار تیس میں آئی ہے اس کے بعد ایک روپیہ نہیں مل رہا بجلی کے آپ ریڈ کو دیکھ لیں آپ پیٹرل کے ریڈ کو دیکھ لیں آپ یہ سارا حساب دیکھ رہے ہم اتنے ہی ستنے ہی پیسوں میں دے رہے ہیں ہمیں پیسے بھی نہیں مل رہے اور جب پیسے مانگتے ہیں تو پھر آگے سے کہتے ہیں جی ان کا جو رویہ ہے بڑا غیر زیمہ دارانہ ہے تو یہ جو غیر زیمہ داری سے ملک کو چلا رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کیا زیمہ داری یہ ہے کہ نہ حساب دو نہ پیسے دو نہ کمیٹمنٹ پوری کرو اور کوئی سوار کرے تو اٹھا ان پر اولیاں اٹھاؤ تو یہ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بلکل قابل لے قبول نہیں ہے ہمارے پر تحفظات ہیں یہ ہمارے صوبے کے عقوق ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے عقوق کے لیے چاہے اس طرف لوگ بیٹھے ہیں چاہے اس طرف بیٹھے ہیں ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ پیسہ اگر آئے گا تو یہ پیسہ آپ کے صوبے میں لگنا ہے آپ کی عوان پر لگنا ہے آپ کے مسائل حل کرنے میں استعمال ہونا ہے اب آئی پی پیز کمیشن کے چکروں میں جس نے بھی کمیشن لیے پورا ملک جانتا ہے کس ٹائم میں ہوئے کس کی عقوقتیں تھیں یہ معاہدے کیے گئے بائیس سو عرب روپیہ ہم دے رہے ہیں کرائے کی بند میں بائیس سو عرب روپیہ اور میں آپ کو یہاں پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے اسی پرسی جو پیسہ جا رہا ہے وہ اس چیز کا جا رہا ہے جو ہمیں وہ بجلی دے بھی نہیں گئے وہ بند پڑے ہیں وہ سسٹم ہی بند پڑے ہیں ہم کرائے کی بند میں پیسہ دے رہے ہیں ایک ایسا ملک جس کے اس وقت حالات ہی ہیں کہ ہر طرف سے بارڈر کے اوپر ہمارے اوپر جو حالات بنے ہوئے ہیں اور ہماری فوج کا جو بجلٹ ہے وہ اٹھارہ سو عرب ہے جبکہ کمیشن کھانے والوں نے بائیس سو عرب کا یہ کرائے کے معاہدے کر کے اس حالت میں ملک کو پہنچایا ہوا ہے تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ دوبارہ ایسے ہی لوگوں کو مسلط کر دیا گیا اور مسلط کرنے والے بھی وہی تھے تو کیا یہ چیزوں کو نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیا کیا گیا ہے یہ کیسا مزاق ہے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں ایک بقیدہ طور پر ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہمیں رائٹک بھیلیں گے اور ہم ان کا حساب مانگیں گے اور اگر ہمیں جواب نہیں آئے گا بہت سے ہم لیٹر لکھتے ہیں ہمیں اس کا جواب نہیں آتا یہ رویہ غیر زیبیدانہ رویہ یہ ہے کہ ہمیں چیز پوچھتے ہیں اپنے حق کے لیے پوچھتے ہیں ہمیں پیسے نہیں ملتے ہم پوچھتے ہیں کہ پیسہ کہاں ہی سمال ہوا اگر ایک بندے نے میرا پیسہ دینا ہے اور میں اسے پوچھوں کہ جی پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہو اور یہ پیسہ جو تمہارے پاس آیا تمہیں کہاں دیا تو میں یہ حق رکھتا ہوں میں اس کا جواب مانگتا ہوں اور مجھے جواب اس کا دینا پڑے گا فاتح کے لوگوں نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک میرے خوابیں سخت دیرا قربانی دیئے ابھی تک وہ قربانی دے رہے ہیں جو کمیٹمنٹ ان سے کی گئی وہ کمیٹمنٹ کے مطابق ان کو اب تک پانچ سو عرب جو دینا تھا ابھی تک اس پیسے صرف سو عرب ملا ہے یہ چار سو عرب کہاں گیا آپ اگر کوئی کمیٹمنٹ پوری نہ کرے تو میں اسے سوال نہیں کروں گا کیا لوگوں نے میں اس لیے ووڈ دی ہے کہ ہم یہاں کے بیٹھے اور صرف باتیں کریں یہاں بیٹھ کر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں فاتح کے لوگ آتے ہیں ان کے جرگے آتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا ہماری اسمبلی کیا کر رہی ہے ان کے نمائندوں کو انہیں ووڈ دی ہے بھرپور طریقے سے ووڈ دی ہے ان کے جرگے رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں میں ان سے کیا کہوں یہ پیسہ کون کھا رہا ہے اور میں کیا ان کھا کر نہیں لے سکتا میں تو ایک امزوری شونی کا سطح ان کے سامنے کیونکہ ہمارے ایک روایات ہیں ہمارا ایک کلچر ہے ہمارے فاتح کا ایک کلچر ہے ان لوگوں کا ایک کلچر ہے آپ پاکستان کا ریکار اٹھا لیں یا انیس سو پیسر کی جنگ ہوئی ہے ذرا ریکارڈ پر نوٹ کریں کتنا اسلا کتنا بارود فاتح کے لوگوں نے دیا ہے ریکارڈ پڑا ہوا ہے ڈاکمیٹس پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس اس زمانے میں تو جب وہ فرانٹ لائن کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں قربانی دیتے ہیں اور جب ان کی باری آتی ہے ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کمیٹمنٹ کی جاتی ہے اور پورا نہیں کیا جاتا تو میرے خیال میں اب جو اس سال کا سوار ارب روپیہ ہے میں واضح یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں فوراں سے پہلے وہ نہ ملا تو پھر یہ رضی امل کے لئے تیار رہے ہیں یہ رضی امل آئے گا اس میں سیٹل کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے فٹا کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم یہ پیسہ اس لئے مانگ رہے ہیں کہ جس طرح بار بار بات ہوتی ہے کہ امن و امان امن و امان کیسے بھال ہوگا فیسیلٹیز وہاں پہ نہیں ہے امن و امان قائم کرنے کے لئے پیسہ آپ نہیں دے رہے جو وعدہ کیا گیا تھا وان پرسنٹ کا اگینس وار اگیس ٹیرس اس کا اب تک ایک روپیہ نہیں دیا گیا کیسے آپ امان قائم کیا جائے گا پیسہ ہی نہیں دے رہے آپ کمیٹنٹ کرنے کے بعد تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے تفوضات ہیں اور میں بڑا کلیر لی یہاں بتا رہا ہوں کہ ردعمل کے لئے تیار رہے ہیں بجٹ ابھی آنے والا ہے ان کا اس پہ سب کوئی سامنے آ جائے گا اس پہ ہم دیکھیں گے انیلیسیس کریں گے اور ہمیں لگے گا کہ ہمارے اگوپ پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے پھر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے ہم یہاں سے کسی اور طرف پھر مارچ کریں گے اس مارچ لیے تیار رہے ہیں میں پہلے سے بتا رہا ہوں اب بجٹ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں کچھ خطوخال بیان کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ ہیلپ کارڈ جو بند ہو چکا تھا یہ کم رمضان سے ہم نے شروع کیا اور اب تک ایک لاکھ چھپن ہزارہ پریشر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا ہم نے چھتیس ارب روپیہ اس کے لیے مزید رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اور اس ہیلپ کارڈ کو مزید بہتر بھی کریں گے اپنی صحت کی سہولیات کو بہتر کریں گے اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں جو انشاءاللہ ہم ہوں گے کہ ہم اپنے وہ بقیجاز بصور کریں تو انشاءاللہ چونکہ مجھے اکثر آتا رہتا ہے کہ ہیلپ کارڈ یوٹلائیز ہو جاتا ہے تھوڑے پیسے ہوتے ہیں اور آپریشن کوئی رہتا ہے اس نے زیادہ پیسے ضرورت پڑتے ہیں تو اس کے لیے ہیلپ دپارٹمنٹ کو ہم مزید کوئی پیسہ بھی دے رہے ہیں جو وقتی طور پر ان کے پاس پڑا ہوگا ایسے ہیلپ کارڈ جن میں اس طرح کا کوئی کیس آئے گا تو اس پہ وہ پیسہ ان کو مزید بھی دیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں چونکہ بہنگائی ہو گئی ہے دھویاں بھی بہنگی ہو گئی ہیں علاج بھی بہنگا ہو گئی ہے کہ ہم ہیلپ کارڈ کو انشاءاللہ بڑھا کر انشاءاللہ دو ملین تک پر انشاءاللہ خاندان لے کے جائیں گے ہمیں تیرہ سال کا تھرو فرور ملا تیرہ سال کا اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرہ سال تک بیٹھے ہوئے لوگ جو عوام سے ووٹ لے کے آئے تھے تو وہ انہی اسکیموں پر جو پہلے سے منظور ہو کے پتہ نہیں کب سے شروع تھی انہی پہ ہی وہ گزارہ کرتے ہیں جو کہ لا ممکن ہے تو اس کو ہم چھ سال پہ لے آئے ہیں اور چھ سال پہ اس لیے لے آئے ہیں کہ ہم یقین نہیں کرتے اس بات پہ کہ زبانی جب آخر چو امنی طور پہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اس وقت ہم چھ سال پہ لائے ہیں ہم یہ انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ہم اس سال میں تقریباً ساڑھے پانچ سو سے زائد ایسے منصوبے ہیں جو عرصہ درات سے شروع تھے تو ان کو تو ہم اس سال میں مکمل کر رہے ہیں فول فنڈ کر دیا ہم نے ان کو اسی طرح آنے والے ٹائم میں ہم یہ جو آگے دوڑ سے پیچھے چھوڑ والا کام تھا یہ نہیں ہوگا جو بھی کام شروع ہوگا وہ جلد جلد مکمل ہوگا تاکہ وہ بیلڈنگ جس میں تعلیم دینی ہے اس میں تعلیم ملے خالی بیلڈنگ نہ بنتی رہے وہ اسپطال جس میں علاج ہونا ہے اسپطال میں سہولیات ملے صرف بیلڈنگ نہ بن رہی ہو ہم نے کاموں کو جلدی کرنا ہے جلدی مکمل کرنا ہے تاکہ عوام اس سے مستفید بھی ہو صرف یہ نہیں کہ عوام دیکھتے رہے کہ ان کے لئے کام ہوا اور خالی تختی کی حد تک جو ہے فوٹو رکال کر آپ لوگوں کو بے اکوب برائیں اور لوگوں سے ووٹ لیں لوگوں کو عملی کام چاہیے عملی کام کریں گے جلد مکمل کریں گے اس کی موقع اور انشاءاللہ مکمل کر کے لوگوں کو وہ سہولیات دیں گے تاکہ اس سے مستفید ہوں جس کے لئے وہ پراجیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ڈیویلیمنٹ بجرد جو ہمارا ہے وہ تقریباً چار سو سولہ عرب کا ہے اور اس میں انشاءاللہ ہر سیکٹر میں انشاءاللہ ڈیویلیپمنٹ ہوگی اور یہ ڈیویلیپمنٹ انشاءاللہ میں نے سسٹم کے اندر ڈیوالو کیا ہے کہ جو بھی حلقے کا جو بھی نمائندہ ہے وہ نمائندہ سمجھتا ہے کہ اس کے حلقے میں کیا ضروریات ہے بجے یہاں سے بیٹھ کے حکم نہ میں جاری ہوں وہ نادرشائی حکم جاری ہوں کہ جی آپ اس بات بہتنے لگاؤ اس بات بہتنے لگاؤ اس بات بہتنے لگاؤ تو یہ وہاں کے نمائندہ ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کے علاقے میں کیا مسائل ہیں ان کے حلقے میں کیا مسائل ہیں اور کیا ان کی ترجیحات ہیں تو یہ پیسہ وہ خود ہی سعمال کریں گے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ صحیح طریقے سے سعمال کر کے لوگوں کے وہ بنیادی مسائل ان کے ایریا کے مطابق انشاءاللہ بہتر ہی طریقے سے حال ہوں گے ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پوجیش شروع ہوئے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے ابھی سے کہ یہ ان کو ڈیلے کریں گے ان کے لیے پیسہ نہیں رکھیں گے تو یہ بات سننے وہ کہ اگر ان کی خیال ہے کہ اس طرح یہ کریں گے اور یہ وہاں بیٹھ کے سکونس اسلام آباد میں وہ آوریاں تے وڑنیاں کریں گے تو یہ ان کی بھول ہے یہ ان کی خانفیالی ہے یہ ان کی بھول ہے ایسا نہیں ہوگا اپنے وہ پراجیکٹ جو جو پراجیکٹ یہاں پہ شروع ہیں وہ بھی ہمارا حق ہے اس کو مکمل کریں اس کے لیے پیسہ الوکیٹ کریں اور جو ہمارے جوائنٹ وینچر پراجیکٹ ہیں جس کے اندر ہم نے اپنے بجل میں پورا پیسہ رکھ دیا ہے مکمل پیسہ ہم رکھ چکے ہیں اس کے اندر تو میں امید کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنے حصے کا وہ پیسہ اس بجل میں شامل کرے گی اور اگر شامل نہیں کرے گی تو پھر دماغ دم مسکل اندر کے لیے تیار ہو جائیں پھر تیار ہو جائیں اس کام کے لیے یہاں آرام سے پیٹھ کے ہم ان کی اس چیز کو پرداشت نہیں کریں گے رد عمل آئے گا اور بھرپور طریقے سے آئے گا ہماری ترجیحات میں تعلیم ایک ہماری ترجیح ہے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے ما شاء اللہ بادی کے لیے آپ سے پورے پاکستان میں جتنے بھی اندرسٹیز ہیں جتنے صوبوں میں ہماری سب سے زیادہ ہیں اب مجھے یہ خبر آ رہی ہے کہ اِذَفَا یہ آلہ تعلیم کے لیے ہائر ایڈیوکیشن کے لیے بھی کٹو دی کر رہے ہیں آپ اگر یہ کٹو دی کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہی ہے کہ ہماری آلہ تعلیم صوبے کی ایفیکٹ ہو اور یہ وہاں بیٹھ کے پھر ہمیں کہیں کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیسہ ہمارا ہے اس کو بڑھایا جائے ہم نے اپنے بجٹ کے اندر پیسے کو بڑھایا ہے سکالرشوز کو بڑھایا ہے تعلیم کے بجٹ کو بڑھایا ہے چاہے وہ الیمنٹری ہے چاہے وہ ہائر ایڈیوکیشن ہے اور ادھر ہمارے ساتھ یہ ہو کہ بجائے بڑھانے کے جو پیسہ مل رہا ہے اس پر کٹو دی ہو یا نہ دیا جائے تو یہ میرے خیال میں اپنے لیے وہ ایک ایسی وہ مائن کھود رہے ہیں کہ چاہتے یہ ہی ہیں کہ اس طرح سے سیاسی شہید یہ بننا چاہتے ہیں میرے خیال میں تو سیاسی شہید بننے سے بہتر ہے کہ ویسے بھی منڈیٹ چھوڑی کر کے آئی ہوئے ہو ایسے ہی چلے جاؤ گھر شہید ہونے کے بجائے ایسے ہی چلے جاؤ کیونکہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ وہ کام کیا جائے کہ آپ پھر ہم آپ کو گھر بھیجیں تو اگر آپ نے ویسے ہی گھر جانے کا پرام بنا لی ہے میرے خیال میں تو ایسے ہی خود ہی عزت سے چلے جاؤ بجائے کہ ہم آپ کو پھر دھکے دے کے نکالے وہاں سے یہ بجٹ کو آپ نے نام دیا اپنا بجٹ کا یہ عوامی بجٹ ہے اس میں عوام کو ٹیسٹ کی مرد میں اور ہر مرد میں انشاءاللہ ریلیف ملے گا بہترین طریقے سے انشاءاللہ عوام کو پیکجز دیے جائیں گے روزگار کے حوالے سے ہم پیکجز دے رہے ہیں ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ہم انٹرس فری لون دیں گے اور یہ طریقے پندرہ ارب روپے سے ہم نے رکھا ہوا ہے اور اس پہ انشاءاللہ احساس روزگار کے نام سے احساس نوجوان ہونر کے نام سے احساس اپنا گھر کے نام سے یہ پروجیٹ ہوں گے انشاءاللہ اور اس سے تقریباً ایک لاکھ ایک لاکھ ہمارے لوگوں کو عزت سے انشاءاللہ روزگار مہویا کیا جائے گا اور ان کو پیسہ حکومت دے گی بجلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں لو شیڈنگ کے اوپر ہم کہتے ہیں بجلی دو وہ کہتے ہیں بجلی ہے ہی نہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو شیڈنگ کم کرو وہ کہتے ہیں جی چوری ہو رہی ہے اب چوری کسی میں دار کون ہے اب تک نظام چل رہا تھا کیا صوبہ چلا رہا تھا اس کو وابڑا چلا رہا تھا وابڑا کی الکار چلا رہے تھے اب مختلف حالات بننے کے بعد اب یہ اندازہ لگا لیا گیا ہے کیونکہ ان میں تو نہ احساس ہے عوام کا نہ غریب کا نہ بچوں کا نہ کسی پاکستانی کا تو ہم نے انشاءاللہ یہ پروران بنیا ہے کہ ہم نے اس بجٹ کو گریز بجٹ کا نام دیا ہے اور ہم جائیں گے سولاریزیشن کی طرف ہمیں اپنے ایریا کو سولارائز کرنا پڑے گا تو اس پہ سب سے پہلے جو ہماری پریوریٹی ہے ہمارے تمام تعلیمی ادارے یونیورسٹریز ہمارے کالیجز پھر ہمارے سکولز ہمارے سرکاری دفاتر سرکاری گھر اس کے علاوہ ہمارے جو ڈوی ایس ایس ہیں ہمارے ٹارنمیز بارڈیز ہیں ان سب کو انشاءاللہ مکمل طور پر ایسی سال میں انشاءاللہ ہم سولارائز کریں گے مکمل سب کو ساتھ ساتھ چونکہ عوام نے ہمیں ووڈ دیا ہے عمران خان پہ اعتماد کیا ہے ہم سے ان کی امیدیں ہیں تو انشاءاللہ ہم ان ایریاز میں جہاں پہ لوشیڈنگ بہت زیادہ ہے اور یہ مسائل وابدا سے حل نہیں ہو رہے تیہ نہیں ہو پا رہے تو انشاءاللہ ان ایریاز میں جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں ان کو حکومت فری سولر سسٹم دے گی گھر کے لیے اور جو اس سے اوپر درجے کے لوگ ہیں ان کو بلا سود ففٹی پرسنٹ شیئرنگ کے ساتھ دیں گے ففٹی پرسنٹ گورنمنٹ دیں گی ففٹی پرسنٹ وہ دیں گے آسان ایک ساتھ میں وہ دیں گے تاکہ وابدا سے ان کی جان چھوڑ جائے اور ان کو بجلی مہیا ہو اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے انشاءاللہ یہ پروجیٹ بھی بہت جل شروع ہوگا اسی سال میں ہمارے یہ تقریباً ایک سو چھپن سے لے کے ایک سو باستر ایسے فیڈر ہیں جن پر ہی لوڈ شیڈنگ بائیس بائیس گھنٹے اور اس کو لڑ جگڑ کے اٹھارہ گھنٹے پہ لائے جاتا ہے اس پر ہم موصلی لوگوں کو جب وہاں سے نکال دیں گے تو آٹومیٹیکل ہی لوڈ شیڈنگ کام ہوگی اور آئیس آئیس ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں کفایہ شواری اس محالے میں بہت ضروری ہے عوام کے ٹیکس کے اوپر مزید عیاشیہ برداشت نہیں کی جائیں گی عوام ٹیکس اس لیے دیتی ہے کہ عوام کے مسائل ہاتھ ہو لیکن ان ٹیکس کے پیسوں پر جو عیاشیہ ہیں یہ مزید ہم بند کرنے لگے ہیں انشاءاللہ میری تمام جتنے بھی اس میں سٹیک ہورڈرز ہیں کو اس بات پہ راضی ہے کہ وہ اس کے اندر کٹوڈی کے لیے تیار ہے جو فیور کی بادے پیسہ مل رہا ہے چاہے وہ ہمارے منسٹرز کو ملتا ہے چاہے ہمارے سکاری افسران کو ملتا ہے اس سب کے اندر انشاءاللہ ٹوئنٹی پرسنٹ کٹوڈی کے لیے سارے تیار ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹوڈی کریں گے انشاءاللہ بہت جل ہم اس پر بھی ٹوئنٹی پرسنٹ کٹوڈی کریں گے اور جب تک سولورائز نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو بجلی کا بل ہے سرکاری بجلی کے بل جتنے بھی ہیں وہ تمام سرکاری بجلی کے بل جو ہیں جس کا بل بیس فیصد کام نہیں آئے گا اوپر والے پیسے وہ خود بھریں گے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دفتر میں نہیں ہیں اور ایسی چل رہے ہیں آپ کے آپ کمرے میں نہیں ہیں اور ایسی چل رہے ہیں آپ کے عوام کی بجلی نہیں ہے جہاں پہ ایسی وٹھڑے محولوں میں لوگ پھر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کٹوڈی ہوگی اس سے اربع روپے کی بچت ہوگی انہی پیسوں کو مزید ہم پھر غریب لوگوں کے لیے سولہ سشم لگانے کے لیے استعمال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے شروعات اپنے آپ سے ہونی چاہیے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں ہماری ٹیم تیار ہے اور ہماری جب ٹیم تیار ہے تو ہمارے ساتھ جو باقی ٹیم ہے انشاءاللہ وہ سرکاری ٹیم بھی اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اور یہ بہت جل اس کو بھی ہم انشاءاللہ ایناؤنس کر کے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے امن و امان کے حالات آپ کے سامنے ہیں ہمارا سب سے بڑا چلنج امن و امان کا ہے لیکن انفارشنیٹلی وہ جو ہم نے باز کی کہ پیسہ میں نہیں مر رہا ہمیں وہ پیسہ نہیں دیا جا رہا لیکن ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے سات طرف اپنی پولیس کو دیا ہے اس سات طرف اپنے پولیس کے لیے آلیڈی کام شروع ہو چکا ہے اور اس کے حدر اپنے پولیس کو ہم سٹرنگٹن کریں گے تاکہ وہ دشگردوں کا مقابلہ کر سکے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا وہ پیسہ دیا جائے تاکہ مزید سٹرنگٹن کریں اور ہماری جو قربانیاں ہیں جتنی دی جا چکی ہیں ہماری فوج نے بھی دی ہیں ہماری پولیس نے بھی دی ہیں ہماری عوام نے بھی دی ہیں تو ان کا روک تھام تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم سٹرنگٹر کریں اس چیز کو دشگردی کا ہم ختمہ کریں اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم سسائل میں اضافہ نہ کریں ان کے تو انشاءاللہ اپنے طور پر ہم نے کیا ہے مزید بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری جو ایک اور ابھی نئی ایک ہاؤزی ڈپارٹمنٹ ایک نائی سسائلٹی بنا رہا ہے تو اس کے اندر میں نے اعلان کیا ہے کہ چاہے فوج کے چاہے پولیس کے چاہے وارڈا کے چاہے وان وان ٹو ٹو کے یا چاہے کسی بینک میں میں کوئی بھی ان دی لائن آف ڈیوٹی جو شہید ہوا ہے ان سب کی بیواؤں کو پانچ پانچ ملے لے کے پلارٹ دیا جائیں گے فری آف کاف کرپشن جو ہے وہ ایک ناسو ہے اور کرپشن کی وجہ سے ہی ہمارے چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی گورننس کا بھی مسئلہ ہے اسی میں کرپشن ایک بہت بڑا انسر ہے ہمارا جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں بار بار ایم ایڈ آر کی بند میں پیسہ دیا جاتا ہے اور اس میں جو عرب و روپے بار بار لگتے ہیں ایک جو ورینٹی پیرنٹ ہوتا ہے ایک گرینٹی ہوتی ہے ایک چیز کی اس سے پہلے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ کرپشن ہے جس طرح میں نے عوام سے کہا ہے میں پھر عوام کوئی کہہ رہا ہوں کہ پلیز اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو اپنے صوبے کو اپنا گھر سمجھو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اس میں اور آپ نے کھڑے ہو کر چیک کرنا ہے اور آپ نے کھڑے ہو کر یہ ہمارے ساتھ کرشن خاتمہ کرنا ہے جس طرح آپ نے گھر کا آپ خیال کرتے ہیں میں آپ سے امید کرتا ہوں اور آپ کو میں اتھاریٹ دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اسی طرح کرشن خاتمے کے لئے حکومت کا ساتھ دیں اور اپنا گھر سمجھ کے اپنی سکیموں کو دیکھیں اور ان میں کوئی بھی غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کی روک تھام کریں منشیات ایک لانت ہے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس میں تباہ ہو رہے ہیں ان قریب اب جو کہ یہ تو بجڑ علاست تھا بجڑ علاست کے بعد اب انشاءاللہ ہمارا جو ریگلر علاست آئے گا تو اس میں ہم نے بہت سے رپارٹمنٹ جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ان میں ہم نے بوس سے قانون سادی یہاں پہ کرنی ہے ایکس میں تبدیلیاں کرنی ہیں اور وہ تبدیلیاں جب ہوں گی تو اسی سے ہی گوڈ گورننس ہوگی اور ہمارے گورننس بھی بہتر ہوگی گرشن کا خاتمہ بھی بیسیک علی قانون سادی سے ہی ہو سکتا ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم کام کریں گے منشیات کے اوپر آئیس کے اوپر اور ہیروین کے اوپر خواف مقدار کے بعد ہم لوگ یہاں پہ سزائے موت کا یہاں پہ ایٹ پاس کرنے لگے ہیں ہم سزائے موت دیں گے جو جو شخص میری قوم کے نوجوان کو تباہ کر رہا ہے میرے بچے میری بچی میری نسل کو تباہ کر رہا ہے وہ اس صوبے میں کم از کم سزائے موت کا حق دار ہے اس کو بھی ہم تباہ کریں گے اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کو لائٹ نہ لو آپ اس چیز کو لائٹ نہ لو آپ کے علاقے میں کوئی منشیات فروش ہے آپ اس کو کنفرنٹ کرو اور کنفرنٹ کر کے وہ آپ پولیس کو بتاؤ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پولیس آپ کا ساتھ دے گی پولیس آپ کا ساتھ دے گی ہمارے ساتھ پہنچو ہمیں بتاؤ انشاءاللہ یہ ٹیم بیٹھی ہوئے یہ آپ کے ساتھ نکلے گی اور ایسے لوگوں کو جو منشیات فروش ہے ان کو نہ علاقے میں چھوڑے گی انشاءاللہ اور نہیں اپنے صوبے میں چھوڑے گی کیا آپ سر ساتھ دو گئے عوام کا اس میں اب میں تھوڑا سا اپنی پارٹی کے حالات پہ اور اس مرک کے حالات پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں پورے پاکستان کی ساری عوام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جو بات چیز ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ عمران خان جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے جیلی قیسوں میں جیل کاٹ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی اس نے اسلام کی بات کی اس نے کشویر کی بات کی اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی اس نے عمر بالمعروف حق کی بات کی آج حبز اللہ نے دیکھ لیا کہ سائیفر کیس وڑ گیا اب میں یہاں پوچھتا ہوں اس فلور سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کیس میں عمران خان جیسے لیڈر کو اتہار سے اندر رکھا گیا ہے اس کا جواب کون دے گا کون ذیبتار ہے اس کا یہ کیس کس نے بنایا تھا اگر اس ملک میں یہی چلے گا کہ آپ لوگ کسی کو بھی جیلی کیس میں اندر ڈال دو اس کیس کا نصر ہو نپاؤں ہو اور اس کے بعد وہ کیس اس طریقے سے ختم ہو جائے تو ان لوگوں کو سزا دلا کے ہم دم لیں گے جنہوں نے اس کیس کو بنایا اس کیس کے بارے میں غلط گوائیاں تھی اور اس کیس کے بارے میں پوری قوم کو گمراہ کیا ہم ان سے حساب لیں گے حساب کے لیے تیار رہے ہیں اس کے بعد توشہ خانہ توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے گھڑیے کر لی ہے یہ کہتے ہیں ایولیشن غلط ہوئی ہے ایولیشن کرنے والا کون تھا اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے وہ کون تھا کوئی سزا ہی نہیں ہوئی کسی کو نام ہی نہیں آتا اس کا اور عمران خان سزا کاٹ رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھڑی تو الاؤڈ ہے جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے جو گاڑیا ریکارلے والے لوگ ہیں وہ کوئی وزیراعظم بنا ہوا ہے کوئی وزیراعظم بنی ہوئی ہے کوئی صدر بنا ہوا ہے اور یہ ریکارڈ پہ ہے یہ کوئی میں یہاں پہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہے یہ ان کے ریکارڈ تو شاہ خانہ کے ریکارڈ پہ ہے یہ کیسا قانون ہے میرے لئے اور آپ کے لئے اور عمران خان تو یہی کہتا تھا کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے یہ اس کی مثال ہے یہ اس کی مثال ہے کہ یہ یہ ایک پاکستان نہیں یہ دو پاکستان ہے اور یہ پاکستان کو پہلے دو ٹکڑے کیا گیا جنہوں نے اس کو دو ٹکڑے کیا وہ سن لیں کہ اس کی وجہ بھی یہی تھی اور آج پھر آپ اسی عمل کو دورا رہے ہیں اور بار بار دورا رہے ہیں اگر میں ایک کمیشنر کی ڈیمان کرتا ہوں جو بنایا گیا تھا پاکستان پاکستان نہیں بنا تھا نا کہ اس کو کھولو کیوں نہیں کھول رہے ہو اس کو کھولو قوم کو بتاؤ جو ہوا ہے غلطی ہوئی ہے سامنے تو آئے کیوں سامنے نہیں آ رہی اس کمیشنر کو نہیں کھول رہے ہیں الٹا کہہ رہے ہیں جس نے نام لیا اس کا اس پر غنداری کے جو ہیں نام کیس کریں گے اوہ یار یہ کیا ڈراما برایا ہوا ہے کبھی غنداری کے سیٹیفیکیٹ دے رہے ہو کبھی دشتگردی کے سیٹیفیکیٹ دے رہے ہو یہ مر سے مزاق بنا لیا ہے یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالو گی اور لوگ پرداشت کرتے رہیں گے کہ آئی عوام جاہل ہے کہ آئی عوام جانور ہے کہ آپ بھیر بکڑی ہیں یہ عوام کہ آپ لگے رہو گے آپ کرتے رہو گے جبر کے ذریعے فستحیت کے ذریعے آپ لوگوں کے مو بند کر رہو گے کتے لوگوں کے مو بند کر رہو گے آپ غلطی ماننا اپنی اصلاح کرنا یہ ایک راستہ ہے جس بیسوا کی اس بھول کو اور اس قوم کو ضرورت ہے اپنی غلطی نہ مان کر اس غلطیوں کو مزید بڑا بڑا کر مزید ایسے اقدامات کر کے جس غلطی کی طرف ملک کو لے جائے جا رہا ہے یہ اقدامات کرنے والے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں یہ پاکستان کو بہت دلستان دے رہے ہیں عدد کا کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو بات کرنا جو ہے نا بات کرنا بھی شرمناک ہے اس ملک میں اسلام کے نام پہ بننے والا ملک جو اسلام کے نام پہ بنایا ہے اسلامی قوانین کو توڑتے ہوئے صدا دے دی گئی اور ہم سب قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قانون کیا کرے گا قانون کا کہ فیصلے تو یہ ہیں وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینایڈ وہ سائفر کھودہ پہاڑ ڈکلا چوا وہ بھی مرا ہوا یہ سب یہی کیس ہیں یہ سب یہی کیس ہیں میں واضح طور پہ آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری برداشت کی حدیں ختم ہو چکی ہیں ہماری برداشت کی حدیں ہمارا ظرف ہماری تربیت سب کچھ ختم ہو رہی ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر کے پھر بھی اپنا ظرف اور یہ باتیں کہ جی پاکستان کا سوچو اور جی پاکستان کا سوچو اور پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے میرا لیڈر جیل میں میرے ورکر پہ پرچے میری لیڈرشپ پہ پرچے میری پاٹی کو آپ نے توڑ دیا میری پاٹی کا نشان آپ نے لے لیا میری پاٹی کا الیشان آپ نہیں مانتے فستائیت میرے پہ ہوئی ظلم میرے پہ ہوا لیڈر میرا جیل میں میرا لیڈر کی بیوی جیل میں اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو تو پاکستان کا تو ہم ہی سوچ رہے ہیں اور پھر یہ کہہ دو کہ پاکستان کی سوچنے والے صرف طریقہ انصاف والے ہیں صرف عمران خان والے ہیں یہ باقی کیا کر رہے ہیں میں واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جل سے جل یہ سارے کیسے ختم کیا جائیں ان کیسے میں کشریہ ہی آئے حسابت ہو گئے اور جنہوں نے آئیں توڑا ہے بار بار میں واضح کہہ رہا ہوں چیف ریشنر کبرشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروالو فونے کر کر کے کروالو تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کر کر کے اس پہ یہ کیس کرو اس پہ یہ تم مجھے بلیک میر کروگے تم مجھے نائل کلا دو میں دوبارہ ہوں گا اس سے بڑھ کیا ہوں گا اس عوام کی طاقت سے ہوں گا اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے تم نے آئین شکری کی ہے تم آرٹیکل چھے کے مرتقب ہو اور تمہیں یہ جواب دینا پڑے گا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بلیک میری میں ہمیں نائل کر دو کے ہم لانت بھیٹے ہیں ایسی کرسیوں پر جو ہمارے نظریہ کے خلاف جائے جو ہمیں نظریہ سے ہمیں اٹھائے ایسی ہزار کرسیاں قربان ہیں اس نظریہ پر اس نظریہ پر ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں اور میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری برداش ختم ہو چکی ہے اگر یہ مسائل حل نہ کیے گئے تو یہ جو ہمارے اوپر مدعی بھی خود بنے ہوئے ہیں گواہ بھی خود بنے ہوئے ہیں جج بھی خود بنے ہوئے ہیں نہ ہوں بھئی ہمارے پر ڈالا ہوا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ مدعی بھی میں ہیں گواہ بھی میں ہیں جج بھی میں ہیں اور تھوپ رہا ہوں ایک کے اوپر اور میں کہتا ہوں ثابت کرو ثابت تم کر نہیں سکتے ہو پھر بھی تھوپ رہے ہو یہ کیا نظام چل رہا ہے ادھر آپ اگر ہم نکلے آپ اگر ہم نکلے تو ہم ایسے واپس نہیں آئیں گے میں بتا رہا ہوں ایسے واپس نہیں آئیں گے حقیقی آزادی پھر ہم لے کے دم لیں گے ہم حقیقی آزادی لیں گے یہ غلامی کی زندگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے پر مسلط کرو گے ہمارے بچوں میں مسلط کرو گے تو وہ لوگ جن کے ضمیر مر چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حرام کمائے ہوا ہے وہ تو شہدشی کے راضی ہو جائیں ہم راضی نہیں ہیں ہم نے کوئی پیسہ ایسا نہیں کمائے ہوا جس کو ہم نے عیاشی کرنی ہے ہم ہتیری پہ لے کے پھر رہے ہیں پہلے بھی آپ نے ہمیں پرکھا ہے آدمائی ہے شکر ہے آپ بھی ہمارے سامنے جواتے راتا جواتے پدر شیبان دیکھ کر دو درتا وہ اس کا بخترالے ازیاتو بڑی ریسلہ او کو از ذرف مشکرہ کڑے دے ورتا پل ذرف ذلتا نازی افسران نازی اٹول پولیز کے بھی کے نازدہ دا خلق نازی دے ما برکر نازدہ کہ سب پہ خودہ چاہتا دا سی نزی بھی کے تام آسر ازیاتو بڑے ہو دیکھتا ہوئی ذرف اسے کہتے ہیں ذرف پاکستان کے لیے کہ ہم نے پوچھا تھا کہ نہیں ہے کسی سے کہ ہمارے ساتھ دیاتیوں ہوئی ہیں ہر ایک دیپارٹمنٹ نہیں کی ہیں ہر ایک افسر نہیں کی ہیں ہر ایک پولیس میں ہر ایک ذلے اور ہر ایک تھانے میں ہوئی ہیں ہم نے اوف تک نہیں کیا کیوں کہ ہمارا ایک ذرف تھا اب ہم جن سے امید کرتے ہیں یہ ذرف کی اگر ان میں ذرف نہیں ہے اور ہمارے ذرف کو دیکھ کے بھی اپنی صلاح نہیں کر رہے ہیں تو ایسے بے ذرف لوگوں سے پھر پھر ہمیں کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا اور یہ ڈیل ڈیل نہیں ہوگی ڈیویل بی ڈیلٹ ڈیویل بی ڈیلٹ دیکھر صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ایوانے بیٹھے ہوئے اس طرف جب میں تمام ان لوگوں سے جو بیسیکلی فارم فورٹی فائی کے ساتھ عوام کے بینڈٹ سے آئے ہوئے ہیں ان سر سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ آپ اگر پیچھے آپ ہٹ گئے آپ پیچھے اگر آپ ہٹ گئے خدا کی قسم ہم تمہاری اولادوں کی اولادوں کی نسلوں کی نسلیں غلابی کریں گی اور پہلے پاکستان توڑنے والے جو ہے ان کی نشادہ ہی کریں گے اور دوبارہ وہ پاکستان توڑنے کی جروع بھی نہ کریں عمران خان عمران خان پاکستان موسیقی کے دی نمبر 804 کے دی نمبر 804 کے دی نمبر 804 موسیقی 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 موسیقی